السلام علیکم فرینڈز میرے نام حیلی اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر علی انڈ داؤد شو دوستو آپ سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج ہم بات کریں گے اوڈی ای اور ٹی ٹوئنٹی سریز تو ہوئی ختم اب بات ہوگی ٹیسٹ سریز کی یعنی کہ ریل کرکٹ کی تو نمبر اون میں بات کریں گے کیا ہونے جا رہی ہے جو پلائنگ یلیون ہے ان کی ٹیسٹ سریز میں وہ کیا ہونے جا رہی ہے انڈیا کی پلائنگ یلیون کے اوپر بات کریں گے اور سیکنڈ میں بات کریں گے ایشیا کب کے اوپر لے کر جو انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے بڑا اور ایشیا کب اس وقت کہا ہوسٹ ہوگا اور کیا اپ ڈیٹ آ رہی ہے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے اس کے حوالے سے تو وہ آپ کو بتائیں گے تو نمبر اون پر داو ڈسکیشن کا جو آغاز ہے وہ کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کو لے کر تو کیا دیکھ رہے ہیں داو ٹیسٹ کرکٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں بڑا سوال اٹ گیا ہے کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ اب یہی ڈیسائیڈر ہے ساری ٹی ٹوینی اور ڈی آئے کا کہ کون جو ہے وہ صحیح وجہتہ ہوگا اور ریل کرکٹ بھی ٹیسٹ کرکٹ ہے اور فرست ٹیسٹ ٹوین ٹوین سے سٹٹ ہوں کا تقریباًر مجھ کو راتس ٹ company pressing ہمارے پر رات ہی ہوگی نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے نیوزیلینڈ میں دیں ہوگا لیکن علی اچھو اس ٹیس میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ریل فین کون ہے اور کون رات کو اٹھ کے دیکھتا ہے ہاں بلکل رات کو اٹھ کے دیکھنے والا جو ریل کرکٹ فین ہے اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں گے کہ جو جو رات کو اٹھ کر دیکھیں گے اور کون وہ ہیں جو صبح اٹھ کے جو ہے وہ نو دس بجے اٹھ کے جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے وہ ہماری اپ ڈیٹ سنیں گے وہ پھر ہمیں ہمیں سنیں گے بلکل کیا سارے دن میچ میں ہوا لیکن علی جو اپورٹنٹ رہے گا کہ پلائنگ الیون کیا کھیلی جائے گی جو سب سے بڑا سوال ہے اور سب کے مائنڈ میں کوسن رہے گا کیونکہ کچھ چینجز تو دکھائی دیں گی کیونکہ دیکھیں اب اگر آپ نیوزینڈ میں اگر آپ ٹیس میچ کھیل رہے ہیں اور اگر آپ انڈیا میں ٹیس میچ کھیل رہے ہیں تو تھوڑا بہت ہوں آپ کی میری ڈیفرنس آتا ہی آتا ہے اگر بات کیا ہے اوپنرز کی تو اوپنر تو مجھے لگ رہا ہے کہ مائنگ اگروال اور پرتوی شاہ ہی ایک مجھے جو ہیں اپورٹنٹ ایک چوائیس مظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ مجھے لگ نہیں اگر چاہیں تو ہنوہ بہاری کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں نہیں یہ ہی ہوں گے کیونکہ آسٹریلیا میں ہنوہ بہاری کو بھی اوپن کروایا گیا تھا اگر انہیں اگر انہیں کھلانا ہے تو آپ ان کو اوپن کروا سکتے ہیں ایسے ہنوہ بہاری کو ایسا کوئی ہے نہیں وہ ایک ٹائم لیتے ہیں فستے ہیں تھوڑا سا ایک ہم کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ڈیزی لینڈ میں کیونکہ بولٹ بھی ہوں گے بولٹ ہوگے اگر سعودی ہوگے اور انہوں نے اگر بال ہنانا شروع ہوگے تو شروع کا ٹائم جو پندرہ سے بیس اوبرس ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا مشکل زیادہ ہو دیا کھیلنا وہ ٹائم گزارنے کے لیے آپ کو ایک ہنومہ ویہاری ٹائپ ایک پلیر چاہیے جو روک کر دکھائے لیکن اب زیادہ چانسز تو یہی ہے کہ مائنگ اگروال اور پرتوی شاہ کے ساتھ ہی یہ اوپن کرنے جائیں گے کیونکہ روہید بھی نہیں شکر تو ویسے بھی ٹائم سے نہیں نظر آ رہے تھے تو یہی دو چوائس نظر آ رہی ہیں اگر ہنومہ ویہاری کے ساتھ نہیں جاتے تو پھر آپ کی یہی دو آ جائیں گے نمبر ون ڈاؤن پہ اگر آپ کے مائن پہ بلکہ کنگ کولی تو نمبر چار پہ آئیں گے ون ڈاؤن پہ زبردست وال آئیں گے دی وال چتشویر پجارہ جو میرے خاصل سے ایک اس جو ٹیس اگر جیتنی ہیں تو پجارہ ہی کے کاندوں پہ یہ سارا بوجھ ہوگا اور اچھی فارم بھی لگی ہوئی ہے فارم بھی لگی ہوئی ہے لیکن وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹائم ٹائم بعد آ رہی ہے آج کل اگر آپ دیکھا جائے لیکن علی اگر تو ٹیسٹ سیریز جیتنی ہے ٹیم انڈیا نے تو میرے خاصل سے سارا رول پجارہ کا ہوئی ہوگا پجارہ نے اگر رنس کیے تو ٹیم انڈیا نیوزرینڈ کو ہرائے گی اگر پجارہ نے رنس نہیں کیے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا یہ سیریز بچانا کیونکہ پجارہ کا رول سب سے اہم ہے پجارہ ایک مین لیڈ کریں گے پھر اوپر سے دو تین اگر بات کریں تو ویرات کولی ہو گئے یہ رہانے ہو گئے یہ آپ کو آپ کی ایک بیک بون ہمیشہ سے رہتی ہیں ویرات کولی رنس بناتے ہیں اور وہ بیک بون ہیں آپ کی لیکن چتشور پجارہ میرے خاصے ٹیسٹ سیریز میں ایک وائٹل رول ادا کریں گے اگر وہ رنس بنائیں گے تو ٹیم انڈیا جیتے گی تو ون ڈاؤن پہ پجارہ ہیں گے ٹو ڈاؤن پہ اس کے بعد آپ کے آ جائیں گے ویرات کولی کنگ کولی کے اپن آ جائیں گے اور ان کے پر بھی بڑا آلی ڈیو ہے کیونکہ او ڈی ای سریز ان کی اچھی نہیں رہی تو رنس ان کے نہیں بنے اس طرح جس طرح ان کے بننے چاہیے تھے ٹی ٹوئن ٹی میں تو ٹھیک تھاک کھیلے تھے لیکن او ڈی آئی میں ویرات کولی کی بھی تھوڑی سی فارم جو ہے وہ ڈیپ کی تھی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا برا وقت آ گیا تھا جس طرح بمرا کے پر بھی آ گیا تھا لیکن برل ٹو ڈاؤن پہ ویرات کولی آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ اس پار وہ رنس بنائیں گے کیونکہ ان پر ڈیو ہے واقعی میں دعوت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت بری فارم چل رہی ہے ان کی او ڈی آئیز میں ہم نے دیکھ لیا کس طریقے سے وہ آہو دکھتے ہیں یہ یہ ہے کہ ویرات کولی جب بری فارم میں آتے ہیں اس کے بعد اسی طرح بیرات کولی آ جائیں گے اس کے بعد ٹری ڈاؤن پہ اجنکیا رہانے آ جائیں گے رہانے بھی ٹیسٹ کر کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اچھا رہانے کس وقت او ڈی آئی کا بھی بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوا کرتے تھے لیکن پھر رہانے آٹ ہوئے او ڈی آئی سے پکے ٹیسٹ میں چلے گئے رہانے کا لی جو مسئلہ ہے نا دیکھیں ٹیکنیک تو سب سے اچھی ہے بلکل اچھی ٹیکنیک ہے میں انہیں انڈر ریٹڈ بھی مانتا ہوں کہ ان کو اس طرح سے ہائپ نہیں ملی وہ انڈر ریٹڈ رہے لیکن کبھی کبھی انہوں نے بیچ میں جب ان کو ڈی آئی میں چانس ملا تھا انہوں نے اپنے ساتھ خود بھی ذاتی کی دی یہ باتیں ماننے والی ہے لیکن پھر فیلال ابھی تو وہ ٹاپ فارم میں جا رہے ہیں اور میں انہیں یہ سمجھتا بھی ہوں کہ وہ جتنی ان کو پریز ملنی چاہیے رہانے کو اتنی پریز ان کو ملتی نہیں ہے بہت انڈر ریٹڈ رہتی ہیں رہانے برحال پوری امید ہے کہ اس سیریز پہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے رہانے وائس کپٹینڈ بھی ہے ٹی میڈیا کے جو ہیں تین آؤٹ پہ رہانے آ جائیں گے اب چار آؤٹ پہ پھر آپ وردومن سہا کے ساتھ ہی جائیں گے اب چار آؤٹ پہ اگر آپ سہا کے ساتھ جائیں گے لیکن پھر علی اب وہی اگر آپ نے ہنومہ ویہاری کو کھلانا ہے تو آپ پھر چار آؤٹ پہ ہنومہ ویہاری کو بھی کھلا سکتے ہیں چھیک ہو گیا چار آؤٹ پہ ہنومہ ویہاری آ جائیں گے اب پانچ آؤٹ پہ اب اب ایک وکٹ کی پر کھلانا چاہ رہے ہیں اب علی سلاٹ مجھے تھوڑی سی یہاں پرابلم نظر آ رہی ہے اب چار آؤٹ تک تو ٹیم بلکل فکس ہے اور یہی ٹیم کھیلے گی اوکی ہے اب جو بلکہ تین آؤٹ تک جو ہے نا رہانے تک تو ٹیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب چار آؤٹ پہ آپ دیکھیں اب ایک وکٹ کیپر کھلانا ہے وردمن سہا یا رشب پانچ یہ ایک بڑا ایپورٹنٹس وال رہے گا میرا خیال ہے چانس ملے گا رشب پانچ کو اگر چانس دینا ہی ہوتا تو اوٹی آئی ایٹی ٹوینٹی میں کہیں نہیں کہیں مل جاتا نہیں کیونکہ رویش آسری نے یہ بیان دیا تھا کہ ہماری جو ہوم سریز ہوں گی جو گھر میں کھیلیں گے ماچس وہاں پہ جو ہے وہ وردمن سہا وکٹ کیپنگ کریں گے اور جو باہر کھیلیں گے وہاں پہ رشب پانچ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشب پانچ کی بیٹنگ بڑی اچھی نیترہ آئی ہے چاہے آپ لوٹس میں دیکھ لیں چاہے آپ آسٹریلیا میں دیکھ لیں تو رشب پانچ نے سنچری سکور کیویا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کیونکہ نیوزلینڈ کے پیس بولر ہیں اٹیک وہ کرتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا ایک سیکٹر رکھیں گے رشب پانچ کی صورت میں کہ کبھی بھی اٹیک کر سکے کیونکہ ٹیس میں میں نے دیکھا ہے فیلڈنگ بھی آگے رہتی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی رشب پانچ کو بھی چانس مل جائے تو پھر چار آؤٹ پہ جو ہے وہ رشب پانچ آجیں گے اب پانچ آؤٹ پہ میں اصل میں جو میں مین بات کرنا چاہا رہا تھا وہ یہ کرنا چاہا رہا تھا کہ بھارتی ٹیم اپنے پراپر پانچ بولرز کھلائی گی یہ ایک ہنوہ ویہاری کے ساتھ جانا چاہے گی یہ ایک بڑا اپورٹنٹ سوال رہے گا اور مجھے لگ رہا ہے ایلی کے فیلحال جو سیچویشن ہے یہ جو ٹیم انڈیا کی مجھے کچھ سال مہینوں میں سوچ نظر آئی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں یہ پوری اپنے پانچ بولرز کے ساتھ جاتے ہیں کیونکہ تاکہ بولر تھکے بھی اگر دو سپنر کھلاتے ہیں تو پراپر تین فاس بولرز کے ساتھ جائیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہنوہ ویہاری کو شاید اگر تو ہنوہ ویہاری کو کھلایا گیا تو اپن کرائی جا سکتی ہے پرتوی شاہ کی جگہ مہین کے گھر والا آپ کے پہلے ٹیسٹ کا پارٹ ہوں گی ہوں گے پرتوی شاہ یا ہنوہ ویہاری میں سے کسی ایک کو اپن کرائی جا سکتی ہے لیکن اگر ہنوہ ویہاری اپن نہیں کرنے کا ہے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ان کو پانچ اوٹ پر کھلایا جائے گا پھر اس کی جگہ جو ہے وہ مطلب بولرز کے ساتھ ہی جائیں گے اور تین فاس بولرز ہوں گے اور دو سپنرز ہوں گے اب سپنرز میں بھی بڑا رولا نظر آ رہا ہے کیونکہ ایشوین ہیں جڈیجا ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو یہی دو نظر آ رہے ہیں تو مشکل نظر آ رہا ہے کہ دو سپنر ایشوین تو کھیلیں گے ہی کھیلیں گے ایشوین کے ساتھ تو آپ بالکل جائیں گے لیکن ان کے ساتھ آپ جڈیجا کے ساتھ جائیں گے کہ وہ جڈیجا اور ایشوین آپ کو ہمیشہ گھر میں تو وکٹس نکال کے دیتے ہی دیتے ہیں نہیں آؤٹسائیڈ بھی پھر یہ نکالیں گے تو وہ کہاں گئی چیل اور کلدیب کی جوڑی چیل کلدیب مجھے چیل کلدیب آئی تنگ نہیں ہے یہ کرا ایک بار ٹیس سکورڈ میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا کلیر ہو جائیں مائنگ اگروال ہیں پرتوی شاہ ہیں ویرات کولی کیپٹن ہیں شبمن گل ہیں پجارہ ہے جنکیہ رہانے ہیں حنوما ویہاری وردیمن سہا رشب پانت روی ایشوین رویندرہ جڈیجا جسپرید بمرا امیش یادف محمد شمی نفدیب سینی اور اشان شرما سبجیکٹو فٹنس ہیں تو اس کا صاف مطلب ہے بلکل کلیر اور چہل دونوں کو یہ جو ہے وہ نہیں رکھا گیا ٹیس سکورڈ میں تو میرے خاصے یہ دونوں ہی سپنس کے ساتھ جائیں گے یا علی اگر نیوزیلینڈ میں گرین پیچ مل گیا تو چار فاس بولرس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں بلکل اگر گرین پیچ مل گیا اگر ویرات نے اور رویش آسری نے دیکھا کہ بھئی ٹریک بلکل گرین ٹریک ہے اور اگر ہمیں اس میں فاس بولرس سے فل کیونکہ ٹیم انڈیا کے فاس بولرس بھی ہمیں صحیح دمدار نظر آ رہے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فاس بولرس کے ساتھ چلے جائے لیکن فاس بولرس آپ کے کیا ہوں گے ایک جس پر بمرہ ہو جائیں گے ایک محمد شامی یہ دو تو ہوں گئی ہوں گے اب تیسرے نفدیب سینی اور اس کے علاوہ عمیش یادب ان دو میں سے علی کوئی ایک کھلے گا آپ کس کے ساتھ جانا چاہیں گے میں تو سینی کے ساتھ ایک جانا چاہوں گا اور دوسرا کیا بتایا تھا آپ نے دو والرس کون سے نہیں دو تو کھیلیں گے کھیلیں گے بمرہ اور شامی تو کھیلیں گے کھیلیں گے اب امیش یادب اور سینی یہ پڑا مشکل کوسٹین ہے سینی کو کھلانا چاہی ہے لیکن امیش یادب نے مجھے یاد ہے کہ تیس میٹ میں بڑے اچھی بالرس کی گئی نہیں اگر علی میرے سے پوچھے تو میں سینی کے ساتھ پہلے تیس میں تو کم سے کم ہے بلکل بھی نہیں جاؤں گا مجھ یادب نے بڑے اچھی بالرس کی تھی انڈیا میں اور چھکے بھی مارے دے لاس میں یاد ہوگا دیکھیں اگر تو اگر تو اشان شرما فٹ ہوئے کیونکہ ابھی بھی آٹھ سے دس دن باقی ہیں پھر تو سٹیٹ وہ ہیں اگر اشان شرما فٹ ہوئے تو آپ کے پراپر تین فاس بالرس بنتے ہیں جسپرید بمرہ محمد شمی اور اشان شرما کلیر کٹ آپ تین فاس بالرس کے ساتھ چلے جائیں گے جلدی نکل جاتی ہیں تو وہاں پہ آپ اکثر یہ بھی depend کرتے ہیں کہ ہماری کوئی تیل تھوڑی سی بیٹنگ کر کے ہمیں کچھ 40-50 کسی کا دین ہو جڑے جائے ایشوین کا تو ہمیں 40-50 بنا کے کچھ ٹور سیونٹی ٹورٹی تک لے جائے وہ end the end بڑے وائٹل رونز بن جاتے ہیں تو اس لئے مجھے لگا رہا ہے کہ ایشوین اور جڑے جا جو دونوں ہی کھیلیں گے اور وہ ایسا آل رونڈر بھی دونوں بن جاتے ہیں کیونکہ ایشوین بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں اور جڑے جا کو تو ہم سب بھی جانتے ہیں کہ وہ بردست پلئر ہیں تو مجھے لگا رہا ہے کہ دونوں سپنرس کے ساتھ جائیں گے ایشوین جڑے جا اور تین فاس بالرس پھر اگر آپ کے شان شرما اگر فٹ نہیں ہوتے ہیں تو بمرہ شامی اور آپ کے اس کے علاوہ مجھے لگا رہا ہے اس کیلیپر کی نہیں ہے اگر ان دونوں ٹیموں کو نکال دیا جائے تو پھر ایشوین بہت صرف نام ہی رہا جائے گا وہ والا ایشوین بہت ہونے نہیں والا تو داؤٹ کیا اپ ڈیٹ ہے وہ ہمارے پاس دیکھیں بلکل زبردست اپ ڈیٹ آ رہی ہے کیونکہ کافی اس بارے میں حل چل مچ رہی تھی کہ پاکستان ورسٹ انڈیا کا میچ بھی ہے تو ٹیم انڈیا نے کیونکہ بیزی سی آئی نے لی انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان تو فیلال نہیں آ سکتے جو اسٹم کنسرنس چل رہے ہیں پاکستان ہم نہیں کھیلے گے ہم نیٹرل وینیو پر کھیل سکتے ہیں جیسے دو ازار اٹھارہ کے ایشوہ کب کھیلا گیا تھا ابودابی میں کھیلا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بلکل ہم اسی طرح کھیل سکتے ہیں لیکن پی سی بھی یہ بھی چاہ رہا تھا اس کے پاس دو آپشن سے پی سی بھی نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ جو بھارت کی جو میچس ہیں وہ سارے میچس بلکل وہ میچس دوبائی میں کروا لیں گے اور جو پاکستان کے میچس ہیں مطلب پاکستان وانرستان پاکستان سرلنکا بنگلہ دش اور باقی بھی ان کے آپس میں میچس جو باقی ٹیمز ہوں گی چار ٹیمز ہوں گی تین ٹیمز ہوں گی ان کے میچس جو ہیں وہ ہم پاکستان میں کروا لیں گے لیکن پھر پی سی بھی نے سوچا اور باقی بھی ڈیسائیڈ کیا گیا ابھی کیونکہ میٹنگ بھی ہے اسی منتھ میں لاس میں جو ہے وہ میٹنگ بھی ہے اے سیسٹکی ایشن کرکٹ کانسل کے وہاں پہ جو ہے وہ پی سی بھی اپنا سٹینس بھی رکھے گا اسی بارے میں بتائے گا کہ آج ہم جو ہیں وہ یہ والا آپشن پہ جائیں گے کہ ہم آدھے میچس جو ہیں وہ دوبائی میں کر لیں انڈیا کے اور آدھے میچس جو ہیں وہ پاکستان میں کر لیں یا ہم جو ہیں وہ پورا جو ہے اس بارے ہم پورا ایشہ کب لاس ایشہ کب کی طرح جو ہے پورا کا پورا جو ہے وہ ہم وہاں پہ کر لیں دوبائی میں کر لیں لیکن خبریں یہی ہے کہ پی سی بھی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ پورا کا پورا جو ایشہ کب ہوگا وہ دوبائی میں ہوگا پی سی بھی ہوسٹ کرے گا لیکن وہ ہوگا جو ہوسٹنگ پی سی بھی کے پاس ہوگی رائٹس لیکن ہوگا وہ پورا کا پورا دوبائی میں اور پی سی بھی یہی بات جو ہے وہ وہاں جا کے میٹنگ میں بھی بات کریں گے کیونکہ کافی خبریں چل رہی تھیں کہ میں بھی ایشیا کب جو وہ بنگلہ دیش میں ہو جائے کیونکہ بنگلہ دیش پاکستان آئی تھی تو اس کے عدلے بدلے میں انہوں نے یہ لے لیا لیکن خبریں یہی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کوئی معاملہ تیہ نہیں پایا ہے کوئی بنگلہ دیش نے اس شرط میں نہیں پاکستان کا دورہ کیا تھا تو پاکستان اور انڈیا اور پورا جو ایشیا کب کھیلا جائے گا وہ پورا کا پورا دو ایشیا کب کھی طرح دبائی ہی میں کھیلا جائے گا اور کچھ خبریں بھی ایسی چل رہی تھیں کہ پاکستان میں ابھی کوئی ورڈ کپ کا بائیک آٹ شیک آٹ کر دیں تو آپ کو بتا دیں کہ وہ ایسی کوئی خبر نہیں تھی یہ سب ریومرس ہی اور جھوٹی خبریں تھی بلکل تو امید کرتے ہوں کہ ہماری ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو اگر آپ امید تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بل لائکن و لازمی پیس کر لیجئے داؤد کو فالو کیجئے انسٹرگرام میں داؤد موجود ہوں بلکل آپ موجود ہوں داؤد کر سکتے ہیں میں موجود ہوں داؤد کرکٹ کے نام سے اب لوگز ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے با بائی